حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا پھر تواف شروع کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ بیان کریں گے اور اس سے متعلق دیگر واقعات بیان کریں گے حجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرافات میں مجمع عام سلی اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لئے عصوہ ہیں حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابہ رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں جب وہ بہت بوڑے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا حضرت جابر نے ہاتھ کے اشارے سے نوہ تک گنتی کر کے فرمایا بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر رہے تو نو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا پھر حجرت کی رسوے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جائیں گے یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمرہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں اور وہی کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھیں آفکار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا یہ پورا کافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذو الخلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن کافلی نے اسی مقام پر قیام کیا دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الخلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدہ پر پہنچی بیدہ کی بلندی سے سوار تھے اور کچھ پیدل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ناصل ہوتا تھا لہٰذا حق میں خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حد صدا کرنے کی تھی جب ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موریت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجر اسود کا استلام کیا پھر تواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استہاں کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ نے دو رکعت نماز عطا فرمائی ان دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے قیرت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری اسود کے پاس لوٹ کر آئے ہجری اسود کا استلام کیا پھر ایک دروازے سے صفحہ کی طرف چلے جب صفحہ کے بلکل قریب پہنچے اور فرمایا میں صفحہ سے اپنی صحیح شروع کرتا ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفحہ پر آئے اور صفحہ پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف روخ کر کے کھڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور تکبیر میں غصروف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفحہ پر کیا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقہ صفحہ سے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں حدی کا جان ورسات نہ لاتا اور اس تواف و سعی کو عمرہ کی سعی و تواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا البتہ تم میں سے جو لوگ حدی کا جان ورسات نہ لائے ہوں وہ اس تواف اور سعی کا عمرہ کا تواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں یہ سن کر سراکہ ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینے میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی اب جو سراکہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس تواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان زاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جان بڑھنے کرمکہ موسمہ پہنچے انہوں نے اپنے بیوی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں رنگین کپڑے بھی پہن رکھی ہیں اور سرما بھی لگایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناغواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے ابباجان نے اس کا حکم دیا تھا یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے رسول اللہ نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ حدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حمرہ لائے تھے یہ سب ایک سو تھے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دی اور بال کتوا کر حلال ہو گئے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ جو حدی کا جان ورسات لائے تھے احرام باندے رہے پھر جب ذو الحجہ کی آٹھ تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندہ جومرا کر کے احرام ختم کر چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر، اسر، مغرب، عشاء اور فجر کی پانچ نماز سے عدا فرمائی فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کچھ دیر اور ٹھہرے یہاں تک کہ جب سورس نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ مشعار الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعار الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ نصب کیا جائے چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر کجاوز قصد دیا جائے چنانچہ اونٹنی پر کجاوز قصد دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا لوگوں نہ حق کسی کا خون بہانا اور ناروہ طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے ملکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیہ بن حارس بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں جب انیسات کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے ان کو قبیلہ خزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں اے لوگو خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے رڑتے رہو تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے قلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھے تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسیعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا احتمام کرو اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دوگی حاضرین نے ایک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول خیر خواہی میں کوئی دکیقہ نہیں چھوڑا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہدت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے اور جھکاتے ہوئے تین بار کہا اے اللہ تو بھی گواہ رہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازام دی اور اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی زہر اور حصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوٹنی کسوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جہاں ادھر بڑی بڑی چٹانے تھی اور سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہو گیا جس میں سب ہی پیدل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روخ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئے اور سورج بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنے اونٹنی پر اپنے پیچھ سے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آپ پہنچے یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ازان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کیلئے لگ لگ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کیلئے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا صبح صادق ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظام اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجار الحرام کے پاس تشریف لائے یہاں آ کر نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف روح کر کے کھڑے ہو کر دعا تکبیر تحلیل اور توہید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے جب خوب اجالہ ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناکہ کے پیچھے فضل بن عباس رسی اللہ تعالی عنہ کو سوار کر لیا جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوٹنی کو ذرا تیز کر دیا پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے بڑے جمعے کے پاس جا کر نکلتا ہے پھر اس جمعے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی سات کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقت پر کہتے جاتے تھے یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیب مقام سے یہ رمی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس اوٹ اپنے دست مبارک سے قربان کی اور باقی اوٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے جن کے قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر برطن میں ڈال دیا گیا اور پکایا گیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا پھر حضرت علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور توافع زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے زہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کے رضا فرمائی نماز زہر سے فارد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھیٹس کھیٹس کر لوگوں کو پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ڈول نکال کر پلاو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسری لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھیجتا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الودا حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی امت کے لیے اس بحسنا بھی ہے اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالی مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں